بسم اللہ الرحمن الرحیم سہرہ میں پیڈے کا کونسا کینڈیٹ ہے یہ میں آج آپ کو اس ویڈے میں بتاؤں گا صبحی ساملی کے وہاں پر کیا صورتحال ہے وہاں پر کون سے میدوار مدے مقابل ہیں اور قومی ساملی میں کون سے میدوار مدے مقابل ہیں پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سے سیاسی تاریخ بتا دوں اور زلا مانسیرہ کی جو سیاسی تاریخ ہے یہ انتہائی دلچسپیم اور آپ کو یہ بھی اس تاریخ کے بعد پتا چل جائے گا کہ میاں نواز شریف نے مانسیرہ ہی کیوں سیلیکٹ کیا پورے پنجاب کو چھوڑ کر وہاں پر الیکشن لڑے ہیں حالانکہ اس کے علاوہ بہت سیس پر بھی الیکشن لڑے ہیں لیکن مانسیرہ کی کیا خصوصیت ہے کہ وہ سیٹ بھی انہوں نے اپنے سیٹس میں شامل کی زلا مانسیرہ جو ہے معاف کیجے گا زلا مانسیرہ ہزارہ ڈویزن کا حصہ ہے ماضی میں یہ اینے چودہ اور اینے اکیس رہا ہے اینے فورٹین اور اینے ٹونٹی بن رہا ہے لیکن اب نئی ہلکی بندے کے بعد جو میاں نواز شریف سے ہلکہ الیکشن لڑے جا رہے ہیں یہ اینے فورٹین بن گیا اور اس کے ساتھ ایک اور ہلکہ ہے اینے فورٹین وہ بن گیا ہے اس میں دربند تناول مانسیرہ اس کی تحصیلے ہیں آٹھ یہاں پر جو ہلکہ انتخابات ہوئے ہیں ان میں سے چھے مسلم لیک نون نے جیتے ہیں اب کوئنٹ نوٹ کر لیا ہے یہ آٹھ جو ہلکہ انتخابات ہوئے تھے اس میں چھے مسلم لیک نون نے جیتے ہیں اس کے آگے اور بھی اس سے دلچسپ بات آئے گی انیس سو ٹھاسی میں نواب زیادہ سلاو دین یہاں سے ازاد شخصیت میں الیکشن جیتے تھے ازاد حیثیت میں انہوں نے یہاں پر الیکشن لڑا تھا اور یہاں سے الیکشن جیتے تھے پھر انیس سو نبے میں جب آئی جے آئی بنی اور نواز شریف کی سربراہی میں آئی جے آئی بنی تو نواب زیادہ سلاو دین یہاں پر الیکشن لڑے اور انہوں نے الیکشن جیتا انیس سو ترانوے میں نواب زیادہ سلاو دین نے مسلم لیکنون کے سیٹ پر الیکشن لڑا اور ازاد جو کینڈیڈ تھا ازاد گل کو شکست دی انیس سو تانوے میں یہاں پر پھر نواب زیادہ سلاو دین جو وہ کینڈیڈ بنے مسلم لیکنون کی طرح سے انہوں نے محمد آزم خان کو جو ازاد حیثیت سلاؤ دین سلاؤ دین کو شکست ہو گئی تھی دوہزار آٹھ میں فیض محمد خان جو مسلم نقنون نے کہ میدوار تھی اور مسلم نقنون نے ان کو ٹکٹ دیا تھا وہ یہاں سے جیتے تھے اور یہاں سے الیکشن جیتنے والے نواب زیادہ سلاؤ دین تیسرے نمبر کے اوپر آئے تھے ازاد گل تھی وہ دوسرے نمبر کے اوپر آئے تھے دوہزار تیرہ میں پی ٹی آئی جب کی پی وی میں زیادہ ہلکے الیکشن جیت رہی تھی لیکن یہاں سے ہار گئی تھی یہاں پر کھڑے تھے مشہور اور مروف شخصیت میاں محمد نوازشلی کے دماد مریم نواز کے شوہر کیپٹن سبدر اکانوے ہزار سے زیادہ ووٹ دے کر وہ یہاں سے جیتے تھے دوہزار اٹھارہ میں محمد سجاد نوازشلی کے جب پی ٹی آئی کا پورا ایک کلین سویپ کر رہی تھی ہر جگہ سے خصوصی طور پر کے پی کے میں تو ان کا ایک تمام سیٹے وہ لے رہی تھی اور کلین سویپ کرتے ہوئے نظر آ رہی تھی تو دوہزار اٹھارہ میں یہاں پر محمد سجاد نوازشلی کے جو کینڈیٹ تھے چوہتر ہزار ووٹ دے کر یہاں پر کامیاب ہوئے تھے اور زرطاج کو جو پی ٹی آئی کی میدواتی ان کو شکست دی تھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر ایک کون کس کے مددے مقابل ہے یہ مقصد حضرت کیپٹر سفدر کے بعد ہم یہاں پر میاں محمد و آشریف الیکشن لڑے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو کیپٹر سفدر کا یہاں پر کافی سٹرونگ ہولڈ ہے یہاں پر عوامی قسم کی وہ سیاست کرتے ہیں اور یہاں پر انہوں نے سوی گیس سڑکوں سکول کالجوں کلاوہ کام بھی ایک کافی کروائے ہوئے ہیں انہیں چودہ ہلکہ ایمان سیرہ بانے سے کہہ لیں یہاں پر مسلم لی قنون کے سردار محمد یوسف الیکشن لڑے ہیں جبکہ پی ٹی آئی کے محمد سلیم عمران ان کے مقابلے میں الیکشن لڑے گئے انہیں پندرہ میں میاں محمد و آشریف الیکشن لڑے ہیں جبکہ ان کے مقابلے میں شزادہ محمد غصطفیر خان جو ہے وہ الیکشن لڑے ہیں دیو سویس عملے کی بات کریں تو پی ٹی سکس میں سید ج armies مسلم لی قنون کے طرف سے الیکشن لڑے ہیں جبکہ پی ٹی ایک طرف سے منیر حسین الیکشن لڑے ہیں پی ٹی سیون زہور احمد وہاں پر مسلم لی قنون کے میدوار ہیں جبکہ پی ٹی اے کے بابر سلیم خان الیکشن لڑے ہیں پی ٹی اے کے با AnsoooQ کی بات کریں تو محمد رہی مسلم لی قنون کے طرف سے مدان میں آئیں گے ایک طرف سے زاہد شان سے وہاں پر الیکشن لڑیں گے پی کے تھرٹی نائن میں محمد عرف وہاں پر مسلم لکنون کے کینڈڈ ہے اکرام اللہ پیڈے ایک طرف سے یہاں پر مقابلہ کریں گے پی کے فوٹی شاہ جہان یوسف مسلم لکنون کی طرف سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں جبکہ پیڈے ایک طرف سے عبدالشکور خان الیکشن لڑیں گے تو یہ یہ حلقے ہیں یہ ان کی وہاں پر صورتحال ہے آج میاں نواز شریف وہاں پر تقریب بھی کریں گے پاور شو بھی کریں گے تو دیکھنا ہے کہ کیا کہتے ہیں میاں نواز شریف تقریب میں بارال آٹھ حلقے انتخابات میں سے چھے ابھی تک مسلم لکنون نے جیتے ہیں اور شاید اسی لیے یہ سیٹ کلیر ہے اسی لیے میاں محمد نواز شریف نے سیٹ کا انتخاب کیا ہے کیپٹن سبتر وہاں پر رہے ہیں کیپٹن سبتر ظاہری بات ہے جو ایکس رہیت وہاں پر ان کا کام بھی ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اجازت دیں لیکن جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنی قیمتی راکمنٹ باکس میں ضرور دی جائے گا کہ آپ کے خیال میں الیکشن دوزار چوبیس کون جیتے گا کس پارٹی کو جیتنا چاہیے آپ کس کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں آپ سے ملاقات ہوگی